اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید صلی اللہ علیہ وسلم احمد آج اپنے پروگرام خیال ہے بزبانِ رزوی میں جو کہانی لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے اس کا نام ہے احساس کی موت یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کہانی سے تعلق کرنے کردار زندہ جعوید سلامت ہے اللہ تمام لوگوں کو صحت و تندرستی اطاق کرنا ہے کچھ کردار اس کے اب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں انجام اس کہانی کا چونکہ یہ ایک سچی کہانی ہے یا اللہ رب العالمین جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ہاتھ میں انصاف کا قلب ہے یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں لیکن یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بے حصی پہ بات کر رہے ہیں بغیر کسی تمہید کے کہانی شروع کرتے ہیں چند روز پہلے لاہور شہر میں ڈاکٹرز اور لائٹس کی لڑائی ہوئی ایک معاملی سا جھگڑا ہوا اور ذاتی حیثیت میں شروع ہونے والے اس جھگڑے نے استماعی جھگڑے کی صورت اختیار کری لیکن حقیقت یہ ہے کہ وکیلوں کے ایک بہت بڑے گروپ نے جو کچھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کیا وہ اگر اسے ہم ایک ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں یا ایک فکرے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم صرف اسے میرے نزدیک یہ لکھیں گے کہ احساس کی موت اس جھگڑے کی وجہ سے ایمیجنسی میں موجود کچھ افراد اپنی زندگی سے ہیں جان اپنی زندگی سے ہاتھ دو پیٹے اپنی جان سے گئے نہ مارنے والے کو پتا تھا کہ وہ لوائیکین کو اور مریضوں کو کیوں مار رہا ہے نہ مرنے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے مو سے اکسیجن کیوں گیچ رہا ہے نہ ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ کیا ہم سب ڈاکٹرز کا قصور تھا نہ تمام وکیلوں کو پتا تھا کہ کیا یہاں ہونے والی تظلیل ایک وکیل کی ہونے والی بیزتی سے ساری وکلا برادری کی بیزتی سمجھی گئی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور آج تک نہیں پتا ہے یہ ہے سچی کہانی جج صاحبان کیس سننے کے لیے بھی تیار نہیں سو مجھ سے یہ مشورے آ رہے ہیں بڑے بڑے ججوں کی طرف سے کہ وکلا اور ڈاکٹرز دونوں بیٹھیں اور معاملے کو افہام و تفہیم سے تیہ کر لیں میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن احساس کی موت اس وقت ہو گئی جب مرنے والوں کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی بے حصی کی انتہا ہے بہت اچھی بات ہے معاملات ختم ہونے چاہیے بیٹھ کے تیہ ہونے چاہیے لیکن کیا کوئی آدمی یہ جواب دینا پسند کرے گا کہ جو مرنے والا ہے اس کا خون کس کی حاصل دین پہ ہے ظالم کون تھا مظلوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا اور منصف کا کردار کیا ہے ہمیں کسی کو کچھ نہیں بگا ہماری عجیب سی تاریخ ہے ہم بے حصی کی ہماری انتہا ہے ابھی کل ہی ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو فانسی کا حکم نامہ جاری ہو جائے وہ صحیح ہیں وہ غلط ہیں ان پہ کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں کیا ہوا انہیں ٹرائل کی اجازت دی ان پہ فیر ٹرائل ہوا انہیں اپنا بیانیاں دینے کی اجازت تھی نہیں تھی پبلیکلی ہمارے پاس پانچ سو سٹوریز ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ڈسین آیا ہے کہ جناب انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی وہ اپیل میں جائیں اپنے آپ کو کلیر کریں یہ ایک پروسیجر ہوا جو بھی ہے میں اسے صحیح سمجھتا ہوں یا میں اسے غلط سمجھتا ہوں وہ میری میں کہیں ذاتی آرہاں میری سٹرنڈ نہیں کرتی لیکن ہاں ایک عدالت نے ایک فیصلہ دیا یا یہ صحیح ہے غلط ہے یہ عدالتی کاروائی ہے کوئی آدمی کچھ نہیں بول سکتا ادارے نے جواب دیا ادارے نے جواب دیا کہ جس انسان نے تین جنگیں لڑی ہیں اس پہ غداری کا اسے اس طرح سے سزا ہو گلت ہے میں اس حق میں ہوں ہاں ٹھیک ہے جس انسان نے تین جنگیں لڑی ہوئی ہو اپنی جان کی بازی لگائی ہو پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہو اس کے ساتھ احسان نہ کرو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے اگر یہ انصاف کا تقاضہ ہے جس پہ فانسی دی جا رہی ہے یہ فانسی کے سزا دی گئی تو انصاف کا تقاضہ اچانک یہ ادارے پہ حملہ کرنے کے لیے دیا گیا یا حملہ اب اب اتفاق اس میں جنرل صاحب کی بات کرنے کا یہ جنرل مشرف کی سزا کی بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھنے ملی بات کیا ہے بے حصی کہاں ہیں بے حصی یہ ہے کہ عام افراد کو انصاف پاکستان میں نہیں ملتا انصاف کسے ملا انصاف کسے ملے گا لڑائی کس میں ہے افراد کا کوئی تعلق نہیں لڑائی وکیلوں میں ہے کسی وکیل کا نام نہیں ہے کلپریٹ کون نے نہیں پتا لڑائی ججوں میں ہے لڑائی وکیلوں میں ہے لڑائی ڈاکٹرز میں ہے لڑائی ججوں میں ہے لڑائی فوج میں ہے پہلے تو ہر طرح سے ہم روزانت سنتے تھے کہ جناب یہ سارے فیصلے جائیں یہ فوج لکھوا رہی ہے تو کیا یہ فیصلہ بھی فوج نہیں لکھوایا ہمارے ہاں جب تک ادارے بڑے فیصلے نہیں کریں ہمارے ہاں جب تک ادارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ہم اسے اس بے حیثی کا شکار رہیں برائے مہربان میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام اداروں سے فوج جی وہ شخص ہے جو جس کی وجہ سے ہم اس ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہم اس پہ بھی کرپشن کا عظام دلاتے ہیں شاید کچھ کالی گئے رہے ہوں لیکن یہ فوج ہی تھی تھی جس نے ابھی اپنے برگیڈیر تک کو لٹکا دیا پھانسی دے دی مجھے یاد نہیں شاید آپ کو یاد ہو کتنے ججوں کو آج تک پھانسی ہوئی کسی کیس میں کتنے ججوں کو کرپشن میں پکڑا گیا لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ کرپشن میں پکڑے ہوئے افراد کو زمانت صرف عدالت سے ملتی ہے کہیں آپ کو یاد ہے کہ کسی وکیل کو آخری دفعہ کب سزا ہوئی میرا نہیں خیال مجھے میرے پاس کوئی تاریخ یہ ہے ایسے یہ حوالہ نہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کسی ڈاکٹر کو کہیں سزا میری ہو مجھے یاد نہیں کیوں کہ اس کے ڈاکٹر کو کتاہی میں کبھی سزا نہیں دی جاتی ہے سارے ڈاکٹر ایک طرف ہو جاتے ہیں ہر دوسرے دن مالور بند ہوتا ہے ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں سٹرائک ہو گئی تھی جب کہا گیا تھا کہ جناب آپ پرائیوٹ پریکٹس نہیں کریں گے جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ پرائیوٹ پریکٹس بند آپ کی پریکٹس صرف ہسپٹلز میں ہی ہوگی ہرتال کر دی تھی ان جھگڑوں سے ان جھگڑوں سے شاید افراد کو فائدہ ہو رہا لیکن یہ جھگڑے اب اداروں کے جھگڑوں میں بدل رہے ہیں جو کہ نہ ہمارے مفاد میں ہے نہ ہی اس ملک کے مفاد میں ہے عوامی سطح پہ عوامی سطح پہ ہر شخص کو تکلیف ہے خدا رہا اتنا احساس ضرور کریں کہ ہم لوگ اپنے اندر سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات دے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو راہ چلتے ہوئے ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھیں اور انفرادی طور پہ ہمارے اندر احساس کی موت ہو جائے لہذا ظالم کو سزا ضرور دے لیکن ادارے ایک دوسری تظلیل کرنے کے راستے پہ نہ چڑھیں یہ فیصلہ جنرل مشرف کا یہ فرد واحد سے زیادہ کسی ادارے کے خلاف ہے جو کسی بھی زبان میں مناسب نہیں کہانی مختصر کہ منحج القرآن پہ حملہ کرنے والے وہاں چودہ لوگ ہلاک ہوئے تھے آج تک اس کا کوئی ویزلٹ نہیں ہے کراچی میں پوری بلدیا فیکٹری کو آگ لگ گئی تھی اس کا کوئی اتا پتا ٹکانہ نہیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو لوگ یہاں کئی سالوں میں مر چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سب کو پتا ہے کون کون اس میں پیچھے شریک تھا لیکن چونکہ ہمارے اندر سے احساس کی موت ہوئی ہے ہمارے ادارے ہمارے ادارے کسی بھی طور پہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں گنا جائے لیکن موجودہ موجودہ لڑائی موجودہ لڑائی اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح سے فوج کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا گیا ایک ادارے کی طرف سے مجھے ذاتی طور پہ کہیں نہ کہیں اس میں اتمنان یہ ضرور ہوا کہ اب شاید اب ہم نئے قوانین بنانے کی طرف چل پڑے ایک تلخی ہے یا شاید یہ صرف میرا ایک احساس ہی ہے لیکن اب یہ ایک لائن ضرور کھچ گئی اب یہ اس اس ایک فیصلے کے بعد ایک لائن ضرور کھچ گئی کہ اب ہمیں منحصل قوم کچھ بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے جن کی بنیاد پہ ہمیں ہر سچائی نظر آئے گی کیونکہ اگر ہم نے آج بھی اگر ہم نے ابھی بھی اداروں کا ٹکراؤ نہ روکا اداروں کا ٹکراؤ جب تک قوانین نہیں بنیں گے اداروں کا ٹکراؤ ہوگا اور پہلی دفعہ پاکستان میں کھلم کھلا دو اداروں کا ٹکراؤ ہوا جو کہ سب سے مضبوط ستون تھے ہیں اور رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاوں میں اس ملک کے لئے اپنے بطن کے لئے دعائیں ضرور مانتے ہوں گے میں بھی مانتا ہوں ایک دعا جو میں مانتا ہوں آپ بھی وہ ضرور مانیں کہ یا اللہ ہمارے اندر سے کبھی احساس کی موت نہ ہونے دیں ہمیں بے حس نہ ہونے دیں ہمیں تکلیف ہمیں اس اس حد پہ نہ جانے دیں جب ہمیں کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہو وہ تمام بے قصور جو منو مٹی تلے دفن ہو گئے ان کے قاتل جو جو ہیں یا رب العالمین تو اپنی جناب سے ان کا انصاف کر دیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خدا میں گئے کے maison اللہ علیہ وسلم جو Baby وہ ہے دیکھ hast بچ موسیقی